بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ کا سوال یہ کہ اگر کوئی شخص مسجد میں داخل ہوا اور امام حالت رکو میں ہے تو رکو میں داخل ہو گیا تو کیا اس نے رکعت پالی یا کہ اس کو رکعت لوٹانی ہوگی اس کا جواب یہ ہے اللہمہ شیخ ابن باز رحمہ اللہ کے فتاوے سے آپ کو جواب دے رہا ہوں فرماتے ہیں کہ علماء اکرام کے درمیان اس مسئلے میں دو قول ہیں دو باتیں ہیں پہلی بات یہ ہے کہ وہ رکعت شمار نہیں ہوگی کیونکہ قرات فاتحہ فرض ہے اور جو شخص قرات فاتحہ نہیں کرتا ہے اس کی نماز نہیں ہوگی اس کی رکعت شمار نہیں ہوگی جیسا کہ یہ قول حضرت ابو حریضہ رضی اللہ تعالیٰ نے اسے مروی ہے اور اس کو امام بخاری نے اپنی کتاب جزء القراء کے اندر ترجیح خرار دیا ہے اور اسی طرح سے جو قرات فاتحہ کے عجوب کے قائل ہیں امام کے پیچھے انہوں نے بھی یہی بات کہی جیسا کہ کتاب عون المعبود کے اندر یہ بات موجود ہے اور اسی طرح سے اس بات کو ابن خزیمہ اور ایک امام شافی کی جماعت نے بھی کہا ہے اور امام شوکانی نے بھی اس کو ترجیح خرار دی ہے نینل اوتار میں اور اس سلسلے میں امام شوکانی نے اپنی کتاب کے اندر عدلہ بھی بیان فرمائے علماء کا دوسرا قول یہ ہے کہ یہ رکعت شمار ہوگی جیسا کہ حافظ ابن عبدالبر نے حضرت علی عبداللہ بن مسعود زید بن ثابت اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے بیان کیا ہے اور جمہور اہل علم کے نزدیک بھی یہ چیز موجود ہے اور ائمہ عربہ کے نزدیک امام اوزعی امام ثوری و اسحاق ابو ثور رحمہ اللہ سب کے نزدیک ایک رکعت شمار ہوگی اور علمہ شوکانی نے اپنے ایک مستقل رسالے میں اس کو ترجیح خرار دیا ہے جیسا کہ صاحب عون المعبود ابو دعوت کی شراح میں نقل کیا ہے اور علمہ ابن باز کہتے ہیں کہ یہ چیز میرے نزدیک بھی راجے ہے کہ اس کی رکعت ہو جائے گی اس حدیث کی بنا پر جو صحیح بخاری کے اندر حضرت ابو بکرہ الثقفی رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حالت رکو میں تھے انہوں نے حالت رکو میں نبی علیہ السلام کے ساتھ صف میں داخل ہونے سے پہلے ہی انہوں نے رکو کر لیا تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نماز کے بعد یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے شوق کو اور زیادہ کرے آئندہ سے تم ایسا نہ کرنا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو رکعت کی خضا کرنے کا رکعت کو لوٹانے کا حکم نہیں دی اگر وہ رکعت نہ ہوتی رکعت لوٹانا واجب ہوتا تو آپ اسی وقت میں ان کو کہہ دیتے کہ آپ رکعت لوٹائیے آپ کی نماز نہیں ہوئی اس لیے کہ کسی مسئلے کو بوقت ضرورت وضاحت نہ کرنا خاموش رہنا جائز نہیں ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے شوق کو زیادہ کرے آئندہ سے ایسا نہ کرے ہر مسلمان اس بات کا مکلف ہے کہ جب بھی وہ مسجد میں داخل ہو حالت امام جیسے بھی ہو اس کی اختدا کرتے ہوئے فورا نماز میں داخل ہونا چاہیے تو اس لیے حضرت ابو بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز میں داخل ہو گئے اگرچہ انہوں نے سب سے پہلے رکوع کر لیا تھا جس پر نبی علیہ السلام نے تنبی فرمائی اور جمہور اہل علم کے نزدیک جو دلیل پائی جاتی ہے مزید سنن ابو دعوت میں اور صحیح بن خزیمہ امام دار قتنی اور بیقی نے حضرت ابو حریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرفوعا حدیث بیان کی ہے اذا جئتم الى الصلاة ونحن سجود فسجودو ولا تعدوها شیحہ ومن ادرک الرکعتا فقد ادرک الصلاة یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ جب تم نماز کے لئے آؤ اور ہم کو حالت سجدے میں پاؤ تو تم بھی سجدہ کرو مگر اس کو رکعت شمار نہیں کرنا البتہ جس نے رکوع پا لیا تو اس نے نماز پا لیا جس نے رکعت پا لیا تو اس نے نماز پا لی امام ابن خزیمہ اور امام دار قتنی اور امام بیقی نے ایک اور روایت بیان کی ہے امن ادرک رکعتم من الصلاة فقد ادرکا اور قبل ان یقیم الامام صلبہ فہذا الحدیث نس واضح لقول الجمہور من اجوہ یعنی اس میں یہ کہا گیا کہ جس نے نماز میں رکوع پا لیا تو اس نے رکعت کو حاصل کر لیا یعنی امام کے اپنی پیٹ کو اٹھانے سے پہلے یہ حدیث بالکل واضح طور پر جمہور کیلئے دلیل ہے کئی اعتبار سے نمبر ایک ابو حریدہ رضی اللہ عنہ کی حدیث میں کہا کہ رکوع آپ نہ پائیں سجدے میں امام کو پائیں تو آپ اس کو رکعت شمار نہ کیجئے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جس نے رکوع پا لیا تو اس کی رکعت شمار ہوگی اور حدیث میں یہ کہ جب رکعہ کا لفظ آیا ہے سجود کے ساتھ میں تو اس سے مراد رکوع ہوتا ہے جیسا کہ حضرت براء بن عاظیب رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے رمقت الصلاة ما محمد صلی اللہ علیہ وسلم فوجدت قیامہ فرکعتہ فاعتدالہ بعد رکوعی فزجدتہ اس حدیث میں رکعت کو رکوع کے معنی میں لیا گیا ہے اسی طرح سے صحابہ اکرام کی ایک حدیث ہے جو صلاة القصوف کے بارے میں جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ بیان کرتے ہیں کہ صلی اللہ علیہ وسلم اربا رکعات فی اربا سجدات یعنی چار رکوع اور چار سجدے دو رکعات میں دو مرتبہ آپ نے رکوع کیا ہے تو رکوع کو اس حدیث میں رکعات کہا گیا ہے اور تیسری بات یہ ہے کہ ابن خزیمہ دارو قدنی اور بہقی کی جو روایت ہے اس میں یہ کہا گیا کہ قبلہ یقیما صلبہ یعنی امام کی پیٹ اٹھانے سے پہلے یَنَسٌ وَاضِحٌ فِي أَنَّهُ أَدْرَكَا بِرْرَكَعَةِ الرَّكُوعَا یہ بالکل واضح ہے کہ جو شخص رکوع پالے تو اس کا پورا رکعات شمار کی جائے گی اور حضرت ابو حلیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث جو اوپر بیان کی گئی ہے دو طریقوں سے وہ بھی ان دونوں میں سے اس بات کی حجت ہے کہ اس کی رکعات ہو جاتا ہے امام نوابی رحمہ اللہ شرح المحذب صفحہ نمبر دو سو پندرہ جل نمبر چار اس پر کلام کرتے ہوئے یہ کہتے ہیں وَهَذَا الَّذِي ذَكَرْنَاهُ مِنْ اِدْرَاكِ الرَّكْعَةِ بِإِدْرَاكِ الرَّكُوعِ هُوَ السَّوَابُ الَّذِي هُوَ السَّوَابُ الَّذِي نَسَّ عَلَيْهِ الشَّافِحِي یعنی ہمارا کہنا یہ ہے کہ جس نے رکوع پالیا تو اس کی رکعات شمار ہوگی اس نے رکوع پالیا تو گویا رکعات اس نے پالیا اور یہی ثواب ہے اور اسی پر امام شافعی کا بھی نص ہے اور جمہورِ اصحاب کا بھی اور جمہورِ علماء کا بھی اس پر اتفاق ہے تمام دلائل اسی بات کی دلالت کرتی ہیں احادیث اور کہ اس کی رکعات شمار ہوگی جس نے رکوع پالیا اور اس پر لوگ عمل بھی کرتے ہیں علامہ ابن حجر رحمہ اللہ اپنی کتاب التلخیص کے اندر ابن خزیمہ رحمت اللہ علیہ کے قول کے مطابق کہتے ہیں کہ جمہورِ علماء کا یہی اتفاق ہے کہ اس آدمی کا رکعات پالینا شمار ہوگا جس نے رکوع پالیا امام کے ساتھ امام ابو دعوت کی جو حدیث ہے اس کی تقویت کے لیے علماء البانی نے کہا کہ جماعت من الصحابہ یعنی صحابہ کی ایک جماعت کا اس پر عمل ہے سب سے پہلے نمبر ایک حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مَلْ لَمْ يُدْرِكُ الْإِمَامَ رَاكِعًا لَمْ يُدْرِكُ تِلْكَ الْرَكْعَةِ یہ امام بحیقی نے جلد نمبر دو صفحہ نمبر نائنٹی میں بیان کیا اور البانی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ یہ سنت صحیح ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ جس نے امام کو حالت رکع میں نہیں پایا تو اس کی رکعات شمار نہیں ہوگی نمبر دو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اِذَا جِئْتَ وَالْإِمَامُ رَاكِعٌ فَوَضَعْتَ يَدَيْكَ عَلَى رُكُبَتَيْكَ خَبْلًا يَرْفَعَ فَقَدْ عَدْرَكْتَ یعنی جب تم مسجد میں امام کے پاس آؤ امام حالت رکع میں پاؤ تو اپنے دونوں ہاتھوں کو آپ نے اپنے کھٹنوں پر رکھا اس سے پہلے کہ امام رکوع سے اٹھے تو تمہاری رکعت شمار ہوگی یہ ابن عبی شہبہ نے جلد نمبر ایک صفحہ نمبر چورانوے میں بیان کیا ہے اور نمبر تین حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مَنْ عَدْرَكَرْ رَكْعَتَ قَبْلًا يَرْفَعْ لِمَا مُرَأْسَهُ فَقَدْ عَدْرَكَرْ رَكْعَ یہ امام بیحقی نے بیان کیا ہے کہ جس نے رکوع پالیا امام کے سر اٹھانے سے پہلے رکوع میں تو اس نے رکعت پالیا یعنی اس کی رکعت شمار ہوگی اسی طرح سے امام تحاوی نے جلد نمبر ایک صفحہ نمبر دو سو بتیس میں اس کو حضرت زید بن ثابت سے بیان کیا ہے نمبر چار حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عثمان بن اسود نے بیان کیا کہ میں اور عمر بن تمیم مسجد میں داخل ہوئے اور امام نے رکوع کر دیا تو میں نے بھی رکوع کر دیا پھر میں رکوع سے صفح میں شامل ہو گیا جب نماز ختم ہوئی تو عمر بن تمیم نے مجھ سے کہا یہ تم نے ابھی جو کیا یہ کہاں سے آپ نے سنا تو وہ کہتے ہیں حضرت مجاہد سے میں نے سنا ہے کہ یہ حضرت عبداللہ بن زبیر سے کرتے ہوئے میں نے پایا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا یہ حدیث ابن عبی شہبہ نے بیان کیا ہے اور اس کے رجال کو کہا کہ یہ سقات ہیں نمبر پانچ ابوبکر بن عبدالرحمن بن حارث بن حشام بیان کرتے ہیں کہ ابوبکر صدیق اور زید بن ثابت یہ دور مسجد میں داخل ہوئے اور امام نے رکوع کیا تو ان دونوں نے رکوع کر دیا یہ حدیث امام بیعقی نے بیان کیا اور اس کی سنات حسن ہے اوپر بیان کی ہوئے تمام دلائیز بات کی دلیل ہے کہ جس نے رکوع کی حالت میں امام کو پا لیا تو اس کی رکعات شمار ہوگی لیکن ہمارے برسغیر کے علماء اکرام اس سلسلے میں ان کا کہنا یہ ہے کہ نماز میں سور فاتحہ فرض ہے اس لئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث ہے لا صلاة لمن لم یقرہ بفاتحہ تلکتاب یہ حدیث متفق علیہ ہے جس نے فاتحہ نہیں پڑھی اس کی نماز نہیں ہوتی اسی طرح سے ایک اور حدیث ہے فرمایا شاید تم اپنے امام کے پیشے پڑھتے رہتے ہو صحابہ اکرام کہنے لگے جی ہاں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امام کے پیشے مت پڑھا کرو البتہ فاتحہ تلکتاب پڑھ لیا کرو کیونکہ جس نے سور فاتحہ نہیں پڑھی اس کی نماز نہیں ہوتی اس حدیث کو امام احمد نے ابودعود نے ابن حبان نے سند حسن کے ساتھ روایت کیا ہے خلاصہ کلام یہ ہے کہ جیسے میں نے کہا کہ برسغیر کے علماء ہمارے یہاں یعنی عجوب فاتحہ خلف الامام کے قائل ہیں اور رکوع کی رکعت کو قائل نہیں ہیں یعنی رکوع پانے سے رکعت ہوتی ہے یہ اس کے قائل نہیں ہیں اور جیسے میں نے کہا کہ علماء کے درمیان دو اقوال ہیں ان میں سے ایک قول یہ ہے اور دوسرا قول جیسے آپ کے سامنے بہت ساری حدیث عرب علماء عرب علماء ظاہر بات ہے عربی زبان قرآن اور سنت رسول کی ان کی اپنی زبان ہے شیخ البانی بہت بڑے محدیث ہیں اور شیخ ابن عباد رحمہ اللہ اور دوسرے مشایخ جنہوں نے یہی فتوہ دیا ہے کہ اس کی رکعت ہوتی ہے اللہ تعالی ہم سب کو صحیح دین سمجھنے اور سنت پر عمل کرنے کی توفیق عدا فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ